بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم برزانہ کی طرح آج بھی ہم سماجی بیٹھک کا حصہ ہیں اور اس بیٹھک میں آپ بھی ملے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں دو طرح سے ایک تو یہ کہ جو کمنٹس ہیں کمنٹس میں آپ نے سوالات ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کمنٹس ہے پہلا کمنٹ کے اندر میں نے ایک لنک ڈالا ہے یہ جو لنک ہے اس لنک کو کلک کر کے آپ ویڈیو کال کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور باز آفتہ جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل ہو سکتے ہیں میرے ساتھ اس سماجی بیٹھک میں آپ دو طرح سے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ایک بازات ہے خود اگر آپ ویڈیو کال کا حصہ بننا چاہیں تو لنک کو کلک کر کے آپ ویڈیو کال میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ سوالات کے ذریعے سے اس کمنکیشن میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کمنٹس میں اپنے سوالات کلک کر اس سماجی بیٹھک کا حصہ بن سکتے ہیں گزشتہ تین پروگرامز میں ہم ایک کتاب کا متعلق کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے یور ایرونیز زون میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے آپ کی غلطیاں اس نام سے اور میں اس کتاب کو پڑھا رہا ہوں اس نشست میں ہم نے اس کتاب میں دراصل بارہ تیرہ ایررز ہیں جو ہم روز ملڑا کی زمارگی میں اجام دیتے ہیں ان ایررز کی وجہ سے ہم طرف ہی نہیں کرتا تو ہم ان ایررز کا متعلق کر رہے ہیں کہ وہ ایررز کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کی اعداد سکتا ہے پچھلے تین پروگرامز میں ہم تاروب بھی کرا چکے ہیں اس کا اور ساتھ میں دو ایررز ہم بسکس کر چکے ہیں اس میں سے دوسرا ایررز کہ اپنے آپ سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں یہ ایرر ہمارا بھی کنٹیلیو ہے اور اس پر ہم بات زیادی رکھیں گے تو میں شامل کرتا ہوں سلائیڈ تو کل تک ہماری بات ہو گئی تھی کہ اپنے آپ کے لئے بہترین ایمیج کا انتخاب کریں آپ جیسا اپنے بارے میں سوچیں کہ لوگ بھی ویسا ہی آپ کے بارے میں سوچیں اگلی بات جو بہت ڈیٹیل میں تھی چہاں کل میں رک گیا تھا وہ ہے خود سے وفا کرتے ہیں اپنے آپ سے کی ہوئے اہد کو ضرور پورا کریں خود اپنے آپ کو دھوٹا نہ دیں اس میں یہ جو لفظ ہے وفا یہ بہت سمجھنا ہوئی تھی ہے عام طور پر وفا سے مراد ہم کیا لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو اہد ہم نے کیا ہے وہ پورا کرنا لیکن وفا کا تعلق اتنی ذات سے ہے یعنی میں روزانہ کی بنیاد پر جو اہد کرتا ہوں اپنے اندر ان اہد کی پابندی میں نہیں کرتا روز اپنے آپ سے بادہ کرتا ہوں دل میں اہد کرتا ہوں اور پھر اس کو بھول جاتا ہوں اسے توڑ دیتا ہوں اور میں دراصل بزاتے خود اپنے آپ سے بے وفائی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں جو لکھا ہے خود سے وفا دیں ٹھیک ہے اقبال نے ایک بڑا اچھا مقالمہ ہے شائری کی شکل میں رسالت مارب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کی شائری ہے اس میں وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے دو جو شہید ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں وہاں ان کی کمیونکیشن بھی اقبال بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اسی دربار میں پہنچ کرتا ہوں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقبال سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ دنیا سے آئے ہو تو میرے لئے کیا لائے ہو وہ جواب شائری میں دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں نالے گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں ہو وہ وہ کلی نہیں یہاں اقبال نے جو ہے وہ وفا کا بسکرہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ہزاروں نالے گل ہیں ریاضِ ہستی یعنی انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہزاروں نالے گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں ہو وہ کلی نہیں یعنی ایسے لوگ بہت تحدود ہیں جو اپنے اندر وفا رکھتے ہیں وفا سے مراد یہاں وہی ہے کہ آپ نے جو خودی آپ کی ہے اس کو جس مقام پر آپ کو لے کے جانا ہے اور جو بندوبست کرنا ہے اہد سے سٹارٹ کر کے تکمیل تک کی جتو جہد اس پوری بات بغمان نے اس شیر میں وفا سے تاوید کیا ہے وفا کی جس میں ہو دور وہ کلی نہیں تو ہم یہ بات سمجھیں کہ دنیا دی طور پر ہمیں خود سے وفا کر کتنے اہد کیے کتنی پلاننگ کی کتنے خواب دیکھ ہے یعنی آپ کو خدرت نے کس قدر ٹرگر کیا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اچانک آپ کے ذہن میں کوئی خیال خدرت ڈالتی ہے اور آپ خیال کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیتے اور خود سے اہد بھی کر لیتے کہ یس مجھے اس دائریکشن میں کام کر لیکن صبح ہوتی ہے دو دن گذرت ہیں پانجن گذرت ہیں مختلف قسم کی دنیا میں پھو کر مسروفیات کی دنیا میں پھو کر آپ نے جو خود سے اہد کیے ہیں انہیں آپ کبھی بھی بایت تکمیل نہیں پہنچا بات یہ کہ آپ سے اہد کر رہے ہیں اس کی تکمیل کے لئے کوشش نہیں کر رہے ہیں اور جو اہد آپ لوگوں سے کر رہے ہیں وہ آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبھانے کی جان توڑنے کی یہ تو غلط ہو گیا نا آپ سے بھی جو اہد آپ نے کی ہیں ان کی تکمیل اور ان کی پابندی بھی انتہائی دیں مثال کے طور پر ہم کب سے سوچ رہے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کریں گے اپنی صحت کی بہتری کے لئے ہم روزانہ چالیس منٹ واک کریں گے یہ خیال کب سے چل رہا ہے ذہن میں لیکن کیا یہ پائے تک پہنچ رہے ہیں کیا ہم نے اپنی روز مرہ کی زندگی میں سے چالیس منٹ کی واک کے لئے مختص کیے ہیں ہم کب سے سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے ہمیں زندگی میں نماز کو قائم کریں گے اس نماز کو قائم کرنے کے لئے اس نماز کو قائم کرنے کے لئے ہم نے کیا اپنے آپ سے جو اہد ہے وہ برا کیا ہے یہ تو خود سے وفا کریں اپنے آپ کو دھوکہ مد دیں جو بات آپ اپنے بارے میں تیہ کرتے ہیں اپنے اندر یقین کے ساتھ کسی مسمم ارادے کو باندھتے ہیں اس کو پورا کیوں نہیں کرتے دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں دوسروں سے جو وعدے کیے میں کسی سے ملنا لیکن جب بات آتی ہے اپنی تو پھر ہم اس کو اہد کو پورا نہیں کرتے اسلام علیکم سجاد کیا حال ہیں ویلکم والیکم اسلام آواز آرہی ہے آپ جی جی بالکل آرہی سلام خیار سلام الحمدللہ میں بالکل چھیک ہوں دبردست آج ہماری نشست میں آپ پھر شامل ہیں اور ماہین صاحب بھی ہماری نشست میں شامل ہیں سننے میں بات کو کنٹینیو کرتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ اس پر تفسرہ کرنا چاہیں تو آپ مائک صرف پون کی جی گا مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے وفا کرنا سیدھ ہیں اپنے آپ سے جو وفا نہیں کرتے یاد رکھیں وہ شیخ سلی ہوتا ہے جو سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں لیکن کسی بھی چیز کو عملی طور پر زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے اور خاص طور پر وہ اپنی جو ضروریات سے مطالق چیزیں ہیں اپنے خیال رکھنے سے مطالق چیزیں ہیں ان کو تو وہ بالکل بھی آمادہ نہیں ہوتے کہ اس کو تکمیل کے مراحل تک پہنچ جائیں یہ دراصل اپنی ذات کی نفی ہے میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ذات کو پیچھے رکھ رہے ہیں اور باقی سب لوگوں کو آگے رکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی سب لوگوں کو پیچھے رکھ 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 رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو امپورٹنسی دیتے ہیں آپ ان سے جو وعدے کرتے ہیں ان سے جو اہد نباتے ہیں اس کو جس قدر آپ پورا کرتے ہیں خدا کے لیے جو وعدہ آپ میں آپ میں آپ سے کیا ہے جو سوج پوج آپ نے اہد کے طور پر اپنے اندر قائم کی ہے اسے پورا کریں سہت سے مطالب کاروار سے مطالب کسی اسکل کو سیکھنے سے مطالب روزگار ہیں جو آپ نے اپنے بارے میں سوچی ہیں کہ میں یہ کروں گا لیکن وہ ہم نہیں کر پاتے تو اس کو خوڑا سا ذہن میں رکھیں یہ اپنی ذات کی نفی ہے اس نفی سے آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت یہاں ٹاپک کو ہم ایک اور ڈائریکشن سے سوچیں گے جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے محبت کریں جب میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے محبت کریں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت تو دراصل خود پسندی ہے دراصل یہ تو غرور ہے تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اس بات میں اور خود پسندی میں فرق ہے یعنی خود پسندی کے لیے دوسرے شخص کا ہونا ضرور ہے جس کے سامنے آپ اپنی ذات کا اظہار کریں خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی ذات سے اپنے لباس کے ذریعے اپنی بات چیت کے ذریعے اپنے اسٹائل کے ذریعے اپنے دلائل کے ذریعے جب آپ دوسروں پر اپنا اثر اور تاثر قائم کرنے شاہتے ہیں تو یہ پسندی ہے اپنی ذات سے محبت میں آپ دراصل اپنے ہی حسار میں رہتے ہیں کہ میں خود سے محبت کروں اس سے قطع نظر کہ دوسروں پر اثر ہوتا ہے یا دوسروں پر اثر نہیں تو خود پسندی میں اور اپنی ذات سے محبت کرنے میں بہت فرق ہے اس فرق کو ہمیشہ مدید درخاتی رکھنے سای ہے میں اپنے آپ کو شاباشی دوں میں اپنے آپ دوسروں سے کم تر نہ سمجھ میں تو میں نے دیکھا یہ تو لوگوں کا بہت برا حال ہے اگر آپ روڈ پر کھڑے ہو کر کسی کو آواز دیں اوہ بیغیرہ ایسے بولیں صرف چیخ کے بولیں تو آپ دیکھیں کہ چار سے لوگ پیسے پلٹ کے آپ کو دیکھتے کہ مجھ سے کہہ رہے ہوں مطلب یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ تو خدرناک بات ہوگی آپ کیسے اس کو کسی مجلس میں جائیں ہو جا کے گئے میں جانتا ہوں اس مجلس میں تو روک چور آپ حیران ہوں گے اکثریت اس میں یہ سوچے گی کہ یہ جو چور کہا ہے نا یہ جو احساس ہے کم تری کہ آپ دی گریٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ دی گریٹ کرتے ہیں دوسرا آدمی تو جس جملہ بول لفظ ہوتے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس لفظ اور جملے کے اوپر خود کو میپ کر دیکھنا شروع کرتے ہیں یہ جو میپ میرے بارے گئی جائے اس سے باہر نکلنے کی کوئی آپ دولے اس محفل کے اندر ایک بہترین شخص ہے جس کی شخصیت سے میں متاثر ہوں میں اگر مجلس میں آپ بھی بیٹھے میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس مجلس میں ایک شخص وہ ہے جس سے بہت متاثر ہوں دو ترہا کاٹے ہیں اس لئے میں اچھ لگ یعنی ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ وہ اچھے ہو سکتے ہیں کہ میرے اچھے ہونے میں میرا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس نے شیف بہت اچھی بنا دی ہے یا اس نے بال بہت اچھے کٹ دی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ میری شرٹ کا خابل کی کوئی آدمی کہ بولے واو کتنا زبردست آپ نے کام کیا ہے تو آپ کو ڈینائے مت کریں اس کو ریزسٹ مت کریں آپ اس کو یہ مت کہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں ہو یہ تو جیسے اکثر ہوتا نا ہم بولیں والدین آتے میرے پاس کہتے ہیں جی آپ کا سکول میں کہتا ہوں بہت شکریہ آپ نے مجھے سر آیا آپ ہم اپنی تعریف اپنی اچھائی لوگوں کے موز سن کر حیران نہ جو لوگ حیران ہو رہے ہیں وہ دراصل اپنے آپ سے محبت کے سنسلے میں بہت ویق ہیں ان کو اپنے اپنے اوپر انحصار کرنے کی ضرورت ہے وہ خود کو اچھا سمجھنے کے لیے مختلف قسم کے کام کریں آپ تیع کریں اپنے اندر اس بات کا یقین کریں کہ آپ اچھے ہیں اس بات کا یقین کریں کہ آپ دوسروں کی طرح اہم ہیں آپ اس بات کا یقین کیجئے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہیں جو شاید اور لوگوں اندر صورت اظہار کیجئے اس کا کہ یس مباؤز رہی جب آپ اپنے آپ کو ایکسپٹ کرنا شروع کرتے ہیں اپنی پوڑیوں کو خود اپریشییٹ کرنا شروع کرتے ہیں دراصل لوگ بھی آپ کے پوڑیوں کو اور آپ کے اندر جو صلاحیت ہیں انہیں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن جب آپ خود ہی اپنے آپ کو دینایل موڈ میں ہوتے ہیں آپ اتنا انکار کرتے ہیں جب آپ اپنی خوبیوں کا انکار کرتے ہیں بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ بے شمار خامیوں کا بچ میں نے کئی دفعہ کلاس روم میں بھی اور مختلف ڈسکشن کے اندر بھی لوگوں سے یہ سوال کیا ہے آپ کی بتائیے کہ آپ کے اندر پانچ خوبیاں کون سی ہیں تو میں نے دیکھا بڑے حیران سے لوگ سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں لیکن اگر ان سے کہا جائے آپ یہ بتائیے آپ کے اندر پانچ خامیاں کون سی جھٹ 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 یہ بہت خطرنا بات ہے یہ آپ نے اپنے آپ کو دراصل محبت میں خود کو پیچھے رکھتا ہے اچھا یہاں مجھے ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس سے پہلے کہ ہم تیسرے ایرر کر جائیں اس میں لفظ ہے محبت جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت کریں تو اس میں امپورٹنٹ ترین بات ہے محبت محبت سے کیا مراد دیکھئے محبت کے فلاسفی جو ہے وہ ڈیفرنڈ ہے اپنے آپ سے محبت یا دوستوں سے محبت ہمارے ہاں تو جو لفظ محبت ہے وہ بڑا بڑا پینٹرورشل ہوگی ہے مطلب عجیب اس کے معنی جو ہے وہ رائج ہے اور محبت سے مراد اگر میں یہ کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ ہم کرنے لگے ہیں کہ میں آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں یعنی ہم محبت کے نام پر دراصل استحصال کے عادی ہوتے ہیں یعنی میں کرتے میں اس کو بولوں کہ دن ہے تو وہ بولے دن ہے اگر میں رات ہے تو میں کہوں گا ہاں تم کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے تم سے محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں پسند جو سوچ میری ہے وہی سوچ تمہاری ہو تو ہم ایک دوسرے آدمی کا استحصال کرنا یہ محبت اگر ہمارے ذہن میں ہے تو پھر کیا یہ محبت ہمیں اپنے آپ سے کرنی ہے کیا ہم اپنے آپ کے غلام ہو جائیں کیا ہم اپنی خواہشوں کے غلام ہو جائیں کیا خواہشوں کا غلام ہو نا محبت ہے اب یہ بالکل ایک دیفرنٹ سینیریو ہو فلوسیفیکل آپ کو محبت کے صحیح معنی اور صحیح ترجمانی آپ کے ذہن میں ضرور ہی میں محبت کی تعریف بہت ڈیفرنٹ انداز سے کرتا ہوں اور اس کو سمجھنا ضرور ہے اس سے شاید آپ اتفاق نہ کریں لیکن اس پر اگر آپ بور کریں گے بہت ڈیٹیل میں آپ سمجھ پائیں گے دراصل کسی محبت سے نتائی جفت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی میں جب کسی سے یہ کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو دراصل میں اس شخص کو اس بات کی اجازت دوں کہ وہ جس طرح کی زندگی گزار نہ چاہتا ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارے نہ صرف میں اس کو اس بات کی اجازت دوں بلکہ اس کو اپنی من چاہی زندگی گزارنے کی اجازت دوں اور پھر اس کی اس سلسلہ میں مدد بھی دیں تو میں کہوں گا مجھے اس سے مجھے اب میں اس کو میپ کر بتاؤں میں کہوں بچوں سے پیارے بچوں مجھے آپ سے بڑی محب کر اس کا کیا مطلب یہ کہ میرے بچے جس طرح کی سلسلہ علیکم دوبارہ سے اگین سجاد اگر کبھی ایسا ہو جائے کرے تو آپ بھی کنٹیلیو کر سکتے مائک آن کر لیں جی جی اس لیکم سلسلہ کبھی ایسا ہوتا نا ہم تو کیونکہ پاکستان میں ہمارے ہاں تو کبھی لائٹ بھی جا سکتی ہے کبھی انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے تو اگر ایسی سیچویشن ہو تو میرا خیال ہے کہ جہاں کوئی ایک آدمی روک جائے تو دوسرا آدمی اس کو کنٹیلیو کر سکتا ہے اس کو تفسرہ کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے آئندہ ہم اس کو اسی طرح سے منیز کریں گے تو اپنے بچوں کو جیسی زندگی وہ گزار نا چاہتے ہیں نہ صرف اس کی اجازت دوں بلکہ اس زندگی میں میں مدد کر گا یہ تصور محبت کا آپ کو سیکھنا پڑے لگا اچھا یہ دوسری طرف نہ جائیے نیگیٹیو اکثر لوگ کہتے بچے تو چاہتے سگریٹ پینا تو ہم برائی پہ آمادہ کریں نہیں ہم تب بھی کریں گے ہم سزا دیں گے ہم رکیں گے لیکن یہ ایک الگ چیز ہے اور زندگی کو جیسے وہ گزار نا چاہتے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا ساتھ ہے کوئی کہتا ہے کہ میں انتر سے آرٹیسٹ ہوں آرٹیس بننا چاہتا ہے تو جیسی زندگی وہ گزار نا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک چیز آیڈ کروں گا اگر کوئی سگریٹ پینا چاہتا ہے تو جو ہماری سلائیڈ میں تھا وہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا پھر تو ہاں یہ تو بلکل ہم اجازت نہیں دے سکتے ہم پوزیٹیو ہونے کیلئے تو ضرور اپنا رول پیلے کریں گے لیکن وہ اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے ہمیں تو اگر کسی سے محمد ہے دھر میں بچوں سے کسی دوست سے اور ہم اس رہنے کا جو دھپ وہ اختیار کرنا چاہتا ہے جو بیشا وہ اختیار کرنا چاہتا ہے بعض اوقات میں نے دیکھ جیسے فیملی لائف ہے میاں بیوی آپس پر رہتے ہیں تو بیوی کو بہت سارے شاپ ہوتے ہیں لیکن میاں اس پر پابندی لگا دیتا اسی طرح سے میاں یہ کنٹرول حاصل کرنے کا ایک طریقے کار ہے یہ جذباتی بیانیاں ہے کیا محبت کے نام پر دراصل دوسروں کا استحصال کرنا چاہتا ہے یہ محبت نہیں محبت یہ ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اسے اس بات کی جازت دوں کہ جیسی زندگی وہ گزار چاہتا ہے ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اس کو بہت شوق ہے ڈاکٹر بننے کا اسی کے لحاظ سے بڑھائی در رہی ہے میں جانتا ہوں ہمارے معاشرے میں کام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے اس لیے کہ پیسہ بہت خرص ہوتا ہے یہاں پولیٹکس بہت ہے دو ساری باتوں کو میں جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی ہے وہ ڈاکٹر نام بنے بلکہ سوکٹ پیر انجینئر تھا ٹھیک ہے اب میں اس کو منپلیٹ کرنا شروع روزانہ اس کے ساتھ بات کرتا روزانہ اس کو سمجھانے کی کوش نہیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ کیا محبت ہے یہ محبت نہیں محبت یہ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ وہ زندگی کو اس پہلو سے گزار میں چاہتی ہے تو میں اس کی help اسے اجازت دوں یس ایک کو قبول گئی ٹھیک ہے آپ اگر یہ فیصلہ کیا ہے آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اور میں نہ سی اجازت دوں بلکہ اس سلسلے میں اس کی help کرنے کا مطبیہ ہے کہ جتنی میری resources ہیں سب کے ساتھ میں اس کے سامنے پیش کروں کہ بیٹھے یہ میرے resources ہیں یہ تک میں آپ کی help پر سکتا ہوں اور اس کو medical college داخلہ دلانے کے لئے medical test کی تیاری کے لئے میں اس کی مدد دوں وغیرہ میں اس philosophy کو اپنے اٹھا کے لگاؤں گا اپنے اوپر یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ please اپنے آپ سے محبت کیجئے پر اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جیسی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں اس زندگی گزارنے کی نہ صرف اجازت دیں بلکہ اس سلسلے میں اپنے آپ کی مدد کریں یہ ہے صحیح تصور اپنے آپ سے مدد یعنی مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تیچر ہونے کے ساتھ مجھے گانے کا شوق ہے میرے اندر سے گانے کا شوق مجھے لیکن میں کیا کروں اس پر پابندی لگ لوگ کیا بولیں گے میرے بارے میں کیا آسو جائے گا میں کیا کر رہا ہوں جیسی زندگی میں گزار چاہتا ہوں میں خود کو اجازت نہیں دے رہا ویسی زندگی گزار نہ صرف اجازت بھی نہیں دے رہا اور اپنے آپ کی سی ہاں آپ کو کلک کر رہا ہے جو آپ کو جو آپ کے وجدان کے اندر خود کی جانب سے آپ کو چیزیں کلک ہوتی ہیں آپ کو اس صلاحیت کو شارپ کرنے کے لیے اس کو نگھار نے کے لیے خود کو اجازت نہیں دیتے خود کی مدد نہیں کرتے بلکہ اس کو بین کرتے یہی دراصل بات ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی نفی کرنا شروع کر دیکھیں کس قدر چیزیں سوچی تھی آپ نے بھی میں نے بھی ہم شاعری کریں گے ہم افسانے لکھیں گے عدد پڑھیں گے ہم گانے گائیں گے خوش ہونے کے مختلف انداز افیار کریں گے لیکن ہم نے پھر اپنے آپ کو باؤن کر لیا اپنے آپ کو اجازت نہیں تھی اس ساری چیز کرنے کی اس کا نتیزہ کیا نکلا نتیزہ یہ نکلا کہ ہم ڈیمیج ہو گئے ہماری جو سوچ تھی وہ ڈیمیج ہو تھی کہ آپ کو کریں نہ صرف اجازت تھی بلکہ اپنی مدد کریں مثال کے طور پر میں مصنف بننا چاہتے ہیں میں افسانے لکھنا چاہتے ہیں میں یہ نہیں کروں کہ اپنے آپ کو روک روک اگر میں لکھ تو میرے تو ایسا ساتھ کا اظہار ہو جائے گا تو لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں مجھے لوگوں کو میری اندر کی جو فیلنگ دے اس کا پتہ جائے گا تو دراصل میں کیا کروں اپنے آپ کو روک رہا ہوں میں اجازت نہیں دے رہا کہ افسانہ لکھ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے افسانہ لکھنا ہے تو میں اپنے آپ میرے اندر سے آواز نہیں کی ہے میں اس کو ٹائم فریم کروں کہ ٹھیک ہے میں روز آنا اتنے بجے تک کلم اور ڈائری لے کر بیٹھوں گا اور میں جو میرے ذہن میں خیالات ہو میں لفظوں میں دھلنا شروع کر دوں میں اپنے آپ کی مدد کو مجھے الارم لگ میں میں کہیں لکھ کر لگاؤں کسی جگہ پہ نوٹ اٹھنا ہے اور اپنے افسانہ لکھنے کی جو میرے اندر سے کلک ہو رہی ہیں اسے مجھے دوئے امپلیمنٹ کرنا ہے جب میں اپنے آپ کو وہ کچھ کرنے کی اجازت دوں گا بلکہ ہیلپ کرنا شروع کروں اپنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے آپ سے محبت کرنے کے اس رخ کو آپ کو مدی نظر رکھنے شاہیے کیونکہ کتنی چیزیں تھیں جو ہم کر سکتے تھے اور جو ہم نے کرنے کے بارے میں اہد کی اپنے آپ سے جو کچھ ہمیں انٹلیکٹ کے اندر وجدان کے اندر ہمیں کلک ہوئے لیکن ہم نے اپنے آپ کا گلہ گھوٹ دیا اپنی جو صلاحیتیں تھیں یا جو رجحانہ تھے ان کو ہم نے زمانے کے لیے لوگوں کے لیے اور خود اپنے اوپر پاولنے لگا کر ہم نے اس کو ڈیمیج کر دیا یہ جو اپنی ڈیمیجنگ کیپیبلیٹی ہے اسی کو ہم کہہ رہے ہیں آگے بڑھنے کا نکلنے کا جس تنی چیزیں آپ کے اندر سے آ رہی ہیں ذرا دی جی اس کی مدد نکال لئے اس کو باہر کیجئے اپنے آپ کی ہیلپ اپنے آپ کو ریسورس پروائیڈ کیجئے اس سلسلے میں آپ دیکھئے ایک دو سال کے اندر آپ کی شخصیت ایک بہت ہی ڈائنے پسند کی شخصیت میں کنگوڑ ہو جائی ٹھیک ہے نا میں ابھی پچھلے دنوں مجھے احساس ہوا کہ مجھے افثانہ لکھتا ہے اور میں لکھا ایک افثانہ بڑھا زبر دست میں دیکھ اس کو پڑھا جب میں بہت حیران ہوا واو یہ جو میرے اندر جو ایک آئیڈیا تھا یا میرے اندر یہ جو صلاحیت ہے یہ چھوئی ہوئی ہے اس صلاحیت کو میں کئی سالوں سے گلہ جو بھوٹ رہا ہوں دراصل یہ ایرر ہے کہ میں خود سے محبت نہیں کر رہا میں اپنے آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ جیسی زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں بیسی زندگی میں گزار ہوں بلکہ میں اپنے راستے میں خود روڑے اٹکا رہا ہوں سماج کی بنیاد پر روایات کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر اخلاقیات کی بنیاد پر اور سو کار جو میرا پرسپشن ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں 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 اس کو بھی بنیاد بناتا ہوں اپنے آپ کو آکے بڑھنے سے روپنے کے لئے اپنی ذات کی نفی کرنے کے لئے میں لوگ افراد مذہب اس سب چیزوں کو بہانہ بنا کے اپنا گلگ گھنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے ہم کو باہر نکلنا یہ ایک ایرر اور کسی ایرر کی وجہ سے ہم وہ نہیں بن پائے جو ہم بننا چاہتے تھے وہ یقین جانی کسی نے نہیں روکا اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ معاشرے نے مجھے روکا ہے آپ بولیں گے میری فیملی ہے جس نے مجھے روکا ہے مجھے ماحول نہیں ملا ہمارا نظام ہے سطح یہ سب بھگواز ہے سب چھوٹ ہے آپ جو بننا چاہتے تھے جو بننا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اور نہیں روکرا آپ روک رہے ہیں اس لیے کہ آپ اپنی ذات کی نفی کرنے میں سب سے پہلے کھڑے ہوتا اس لیے میں اس پورے بیانیے کو جب بھی میں ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ سماج انوائرمنٹ ماحول سیچویشن واقعات یہ دراصل آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں امپورٹنٹ یہ آپ خود اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور محترمہ شامل ہوئی ہیں نصرین ناصر کے نام سے اور جنہوں نے سوال پوچھا ہے یا کمنٹ کیا ہے کہ سر اپنی ذات کی نفی تو ہم بچوں کو پہلے دن سے سکھا دیں جی ہاں یہ تو غلطی ہے میں اسی پر تو بات کر رہا ہوں اپنی ذات کی نفی کرنا مت سکھائی اپنی ذات کی نفی کرنا تو خضرنا یہی ایرر ہے خدا نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے آپ کیوں اس کو ڈیمیش کرنا ہے اس کی نفی کیوں کرنا ہمارے ہاں یہ سماج کے اندر یہ رویہ پیدا ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈاؤن کیجئے اور دوسروں کو ایمپورٹنسی دیجئے یہ درست نہیں ہے آپ جتنی ایمپورٹنسی دوسروں کو دیتے ہیں اتنی اکثر لوگی سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دوسروں کو کچھ مت سمجھو جو کچھ سمجھو اپنے آپ کو سمجھو نہیں یہ پیغام نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جتنی اہمیت دوسروں کو دیتے ہیں بلکل اس اہمیت اپنے آپ اپنی ذات کی نفی نہیں کی خدرت نے آپ کو کسی خاص دائریکشن میں کسی خاص رجحان دے کر کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اگر آپ اپنی ذات کی نفی کریں گے تو سوال یہ کہ اس مقصد کی تکمیل کیسے کریں گے میرا بہت امپورٹنٹ سوال ہے اگر آپ نے اپنی ذات کی نفی کرتے اس مقصد کی تکمیل کیسے آپ اپنے آپ کو بھوئے گئے کہ اپنے اندر کی جو آوازیں اس کو آپ سننا شور دیا نتیجہ کیا نہیں گیا آپ زیرو ہو گئے قدرت کچھ دنوں تک انتظار کرتی ہے آپ دیکھتی رہتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کی طرف سے توجہ بھٹا کر قدرت پھر اسی کام کے لیے کسی اور کو تفویز کرتے اور آپ اپنی نفی کر کے کچھرے کی صورت میں اس دنیا میں بلا کسی مقصد بلا کسی سبب بلا کسی ڈائریکشن کے زندگی پھر پوری کر دے میں اس کا حامی نہیں ہوں میں آپ کو یہ سبب دے رہا ہوں کبھی بھی اپنی ذات کی نفی مت کر دوسروں کی نگاہ میں اچھا بن دیں کوشش کرنے کے بجائے اپنی نگاہ میں اچھا بن اپنا ایمیج بن اپنے آپ سے محبت کریں اور محبت جو میں نے تصور دیا ہے اس پر بار بار سوچیں اس پر بات کریں یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اس بات کی اجازت دیں کہ جیسی زندگی وہ گزار نہ صرف اجازت دیں بلکہ آپ اس کی مدد کریں یہ ہے دراصل محبت میں میں نے جب محبت کی ایک لڑکی سے تو مجھے یاد ہے شروع کے دن میں نے جس سے محبت کی پہلے تو اس کو قبول آیا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے اور جب اس نے قبول لیا تو بس میں سمجھا کہ وہ میری قابو میں آگے گی اور میں نے فورا اپنی جائے وہ کہا مجھے تو دراصل بلیک کپڑے پسند ہیں لہذا جب پھلانی دعوت میں آنا تو بلیک کپڑے پیان دیکھ یہ ہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے لیکن تمہاری جو زندگی ہے وہ تمہیں میرے لحاظ سے گزار نہیں ہے محبت کے نام پہ کنٹرول محبت کے نام پہ استحصال تو یہ درست نہیں ہے بھائی اگر پہننے کا شو کے اگر اسے پسند دیں اس پسند کو ایکسپٹ کرنے چاہیے نسرین نے کمنٹ کیا ہے کہ سر آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے بٹ بینگ مدر بینگ سسٹر بینگ اٹاٹر بینگ اپنی نفی کرنا نہیں کس نے کہا آپ کہ آپ اگر ماں ہیں تو اچھا نہیں آپ اپنے آپ کو مٹا ڈالی آپ اپنے آپ کو قربان کر دی دی کیا ہوگا آج جو آپ کے ساتھ کرائیسز ہیں منٹل آپ کو سکون نہیں ہیں آپ کنفیوز ہیں آپ کی ذات دم ہو گئی ہے آپ کی شناخ غائب ہو گئی ہے اس سے جو کنفیوزن اور جو سائیکلوجیکل ڈیپریشن آپ کو ڈیولپ ہوا ہے اس کو آپ کیسے ختم ہی اپنی ذات کو فنا کرنے کے نتیجے میں جو سائیکلوجیکل پرابلمز آپ کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہیں آپ کو خوشی میسر نہیں آ رہی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لائف میں آپ کہا ہیں آپ کو نہیں بتا سب تو ہیں آپ کے ایڈ گر لیکن آپ کہا ہیں آپ کو نہیں آپ کے شوف کہا ہے آپ کے خوشی کہا ہے جب ایک آدمی اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ نورمل نہیں ہو اس لیے آپ کو ایک دوسرا نکتہ نظر اپنانے کی ضرور ہے میں جس نکتہ نظر کی بات کر دا ہوں اگر آپ اس کو اپناتے ہیں تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ بینگ آمدر آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ کی بچے ہیں ان کے لیے آپ کام کاج کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی تعلیم تربیت کا روز لے کرتے ہیں بینگ آمدر ہو کے بینگ آمدر آپ کی جو ذمہ داریاں کریں بینگ آمدر جو آپ کی ذمہ داریاں وہ کریں لیکن بینگ آمدر آپ کی خود اپنے بارے میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ کون پورا کریں آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے آپ کو اپنی شوف کا خیال رکھنا ہے آپ کو پسند آپ کی زندگی کی ڈائریکشن ہے آپ خدا کے ساتھ جو آپ کا دان مو ہے اس کو کون مینیز کرے گا جنت کے لئے جو آپ کو کوشش کرنی ہے اس کو کون جو ہے وہ پورا کرے گا آپ تو دراصل دوسروں کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی خود کی کیا آپ اپنی ذات کو خنا کریں گے تو کی آپ جنت میں چلے جائیں گے کسی کتاب میں مذہبی بات لکھا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو خنا کر دیں گے اپنی ذات کو بلتو ختم کر دیں گے ایسا نہیں ہے بطور ذمہداری میری بہت ذمہداری ہیں میں پڑھاتا ہوں تو پیسے کمانی کی طرف جاتا ہوں بریٹ سیکر کے طور پر مجھے اپنا رول پلے کر میں والد کے طور پر رول بچوں کے ساتھ وہاں مجھے ذمہداری ہیں پر کھولی کر رول یہ سب میرے رول ہیں لیکن ایک اپنا خیال رکھ اپنی صحیح کا خیال رکھ خدرت کی طرف سے دیئے اُن رجحانات کی آبیاری کے لئے میں کام کروں میری زندگی کے مقاصد کا جو تعیون رجحانات کی بنیاد میں نے کیا ہے وہ خدرت نے جو راستہ مجھے دیا ہے کام کرنے کے لئے میں اس میں آکے پڑھنے کی کوشش ہوں تو یہ ایک پہلو ہے ایسا نہ کرنا ہی دراصل ایرر ہے یعنی یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایرر ہمارے اندر پیدا ہو گیا سماج کی وجہ سے یا ہماری نیگٹیو سوچوں کی وجہ سے یہ جو ذات کی نفی ہے اپنے آپ سے محبت نہ کرنا ہے بلکہ بعض اوقات جو لوگ ریپریشن کا شکار ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم مر کیوں نہیں بہت سارے لوگ اتنے ریپریش ہو جاتے ہیں کہ خود خوشی کرنے پر آمازہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ دراصل اپنی اہمیت کو نہ پہچان نہ ٹھیک ہے اور یہ جو احساس کم دری ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کام کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے چیزہ ہوتی ہے صحیح آپ کوئی نہیں لے سکتے ابتدا کرنا آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے یہ ساری بیماریاں کیوں پیدا ہوتی اسی لئے آپ نے خود پر بھروسہ چھوڑ ہو گئے کسی بات کا انیشیٹیو نہیں لیا برسوں ہو گئے کسی بات جو دل کے اندر تھی جو خواہش کی شکل میں تھی جو عرضوں کی شکل میں تھی اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لئے کسی قسم کا ایک قدم بھی آگے نہیں کرتا بلکہ ڈر اور خوف پر تھا کسی لیے اس لیے آپ خود پر اعتماد نہیں کر رہے تھے آپ لوگوں پر اعتماد کر تو نصرین صاحبہ مجھ امید ہے کہ جس رخ سے میں آپ کو چیز دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے بھی اس رخ سے دیکھا ہو گا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو میرا رخ کیا اس کے نتائج اچھے نکلیں گے یہ ایک سوات ہے میں مجھے یاد اچھے طریقے سے ایک چھوٹا سا افسانہ تھا وہ افسانہ میں نے پڑھا تھا حمید ایک مسننف ہے اے حمید انہوں نے ایک افسانہ لیتی اے حمید نے انتظار حسین اس افسانے کے اندر بہت مختصر سی بات یہ کی تھی کہ ایک آدمی کو یہ خب ہو گیا کہ کہ وہ گم نہ ہو جائے ایک آدمی کو یہ خب ہو گیا کہ کہ وہ گم نہ ہو جائے تو اس نے اپنے آپ کو گم ہونے سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی تختی یا دھجی کپڑے کی گلی اس گلے میں ایسے ڈالجی ہوں تاکہ میں یاد رہوں کہ یہ میں ہو اچھا دوسرے کوئی آدمی تھا اس کو اس خب کا علم ہو جو پہلا آدمی جب سویا جو دوسرا آدمی تھا اس نے شرارت کرتے ہوئے اس کی جو کپڑے کی دھجی تھی یا جو اس کی نشانی تھی اپنے گلے میں اس نے ڈال لی اور پہلا آدمی جب جا گا پہلے آدمی نے وہ اپنی نشانی جب دوسرے کے گلے میں دیکھی اس نے سوال پوچھا کہ تم تو دراصل میں ہو اور اگر تم میں ہو تو سوال یہ ہے کہ میں کون بس یہاں افثانہ ختم ہو اس میں یہ بڑا پہلو اور بڑا احساس ہے جب ہم دوسروں کی گلے دوسروں کی شناخ نقل کر اپنے گلے میں ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے میں بات کرتا ہوں تو فلانی کی نقل کرتا ہوں میرے سوچنے کا انزاز فلانی کی بیسہ ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم گم ہو جائیں ہم غائب ہو جائیں ہم دراصل کہیں نہیں ہوں یعنی میں میری ذات پناہ ہو گئی میں غائب ہو گئے میں گم ہو گئے تو سماج میں ہر شخص اگر گم ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ خودرت کے جو بھیجا تھا بطور شاروخ خان لیکن آپ شاروخ خان کے بجائے آپ سلمان خان بن گئے تو آپ سوال یہ کہ جب آپ سلمان خان بن گئے تو شاروخ خان بن بن دیں گا تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ انقرادیت کے ساتھ کچھ رجحانات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ان رجحانات کو ہمیں آبیاری کرنی ہے اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی ذات کی نفی کر رہیں گے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو پسکتی اپنے اندر تجبیری لے کر آس تو یہ جناب آج کا ہمارا پروگرام دو ہم نے ایرر ڈسکس کر لیے پہلا ایرر یہ تھا کہ اپنا کنٹرول ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ہر چیز کی ذمہ داری ہم خوب شب کریں اور دوسرا ایرر ہم نے پڑھا اپنی ذات سے محفظ کر کل سے ہم ایک نئے ایرر پر کام کریں گے دوسروں کی خشنودی حاصل کرنا ضدوری نہیں ہے اس کو ہم موضوع بنائیں گے کل سے انشاءاللہ بحث میں آج ہم یہاں پر اس کو روکتے ہیں اور میں تفسرے کے لیے چندل پاز آپ دیکھ جی 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 سر کافی ساری چیزیں ایسی ریل لائف میں سامنے آتی ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں ہم نے اپنی جو شناخت ہے وہ بلکل کہیں کھو دی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جس سے میں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہمیں لائک اپ نے آپ سے محبت نہیں ہے اور جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی گفت لے رہے ہیں ہم تو ہم بہترین گفت ہمیشہ دوسروں کے لیے لیے اور اپنے لیے کبھی بھی کوئی گفت نہیں خریدتے یا اگر لیتے بھی ہیں کوئی چیز لو لیویل کی ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جو کوئی کم تر چیز ہو اس کی جانب زیادہ تر اور مطلب یہ ہمیں ایسا سمجھیں کہ صرف ہمیں ہی نہیں ہمیں پیچھے سے ہی اس طرح کی چیزیں ملتی آ رہی ہیں تو ایسے ہی میں دیکھ میری گیدرنگ میں ایک گھڑکا جو اسموکنگ کرتا ہے تو میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے مطلب یہ سینٹینس دیکھ کے مجھے بالکل یاد آگیا کہ خود پسندی میں اس لڑکے نے اپنے آپ سے محبت نہیں کی وہ اس کو مطلب اپنی ذات سے بالکل بھی محبت نہیں ہے اس نے سموکنگ کی ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچ جا رہا ہے صرف کسی کو دکھانے کے لیے کسی کو اچھا تاثر ڈالنے کے لیے اس طرح اس طرح کے بے شمار چیزیں ہم لائف میں کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ اس پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہچا رہا ہوں لیکن اس کے بھی ذہن میں یہ چیز شاید اس کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ سے محبت کیا ہے محبت کی دیفینیشن کیا ہے محبت کی دیفینیشن کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جیسی وہ زندگی گزار نا چاہتا ہے اس کا حق دی لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اگر تبہ ہونا چاہتا ہے یا سگریٹ پینا چاہتا ہے چرس پینا چاہتا ہے محبت محبت ہے لیکن یہ آگے دل کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جو فرینڈز ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی چیز کیونکہ اگر وہ اس طرح کی چیز نہیں کرتے تو پھر وہ اس کو سے محبت نہیں ہوتی جناب اگر گیترنگ میں آپ کو ہماری گیترنگ میں رہنا ہے تو یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی یہ تو خیر ایک چیز ہے لیکن ہم گیترنگ سے جب الگ ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوتا ہے جی جی بلکل اس میں جیسے ہمارے معاشرے میں ایک ایک ایلیمنٹ ہے جس میں اپنی ذات کی نفی اس میں شامل ہوتی ہے اس میں ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھیں کہ جو ہمارے بڑا بھائی ہوتا ہے اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں اور بلکل ہی ان کی ذات جو ہوتی ہے وہ ایک ایسے لیویل پہ آکے وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں اپنی گزار دی اور اس میں جو میرے شوق تھے یا جو مجھے پسند تھا اور اپنی پسند نہ پسند کسی چیز کبھی خیال ہے تو یہ چیزیں بھی ہمارے مطلب ماشرے میں ٹاپ لیویل کا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے لیکن میں اس کو بہت دوسرے انداز سے دیکھتا ہوں جیسے میں بھی بڑا بھائی ہوں میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں سب کے لیے اپنی میں اپنے شوق پورے نہیں کی میں نے تمہیں لاکر دیا میں بچپن دی کمانہ چبھا گیا یہ سب پکواز بات میں مادرت کے ساتھ میں خود بھی بڑا بھائی ہوں میں نے کبھی یہ بات اپنے چھوٹے بھائی وں بات بات بڑے کے طور پر اس فیمیلی میں جائیں میرا اپنا کوئی اختیار جب اس نے بڑا بنا دیا ہے تو اب مجھے پالیٹیف چیزیں بھی ہیں میرے پاس نیگٹیف چیزیں بھی ہیں اور جو نیگٹیف ذمہ داریاں ہیں بڑے ہونے کے طور پر چھوٹے بہن بھائی کی یہ ریوارڈ ہے اور میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہوتی ہیں اچھا میں اگر یہ کہوں ان کو بار بار یاد جنہوں کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہوگی یہ انتہائی تغنیف سکش ہے میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا اور ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنے سے یہ یہ آپ ہمیشہ گلٹی میں ہوگی یہ بھی ایک ایرر ہے ابھی ہم آکے جا کے پڑھیں گے لوگ آپ سے بات اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو گلٹی میں لے کے جا تو یہ جو نورم ہے کہ میں تباہ ہو گیا ایکچولی وہ تباہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوگی وہ خود تباہ ہوگی میں اس کو یعنی اگر میں بڑے بھائی کے طور پر بھی میں اپنا رول پہ لے کیا اور میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا اپنے آسے بھی میں محبت کی اس نے میرے بھائیوں نے کہا کہ میں ایکسرسائز نہیں کر مجھے میرے بھائیوں محبت نہ کرنے کا سارا الزام میں سارے چھوٹے بہن بھائیوں پہ دھر دوں یہ سب ایرر جو ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹنگ ہے اور جس طرح مطلب جو آپ ایک ایرر کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے دوسر ایرر کی بات نکل رہی ہوتی ہے تو یہ بالکل اسی طرح چیز جو ہیں وہ اور یہ سب انٹر کنیکٹیڈ ہیں اور جب ہم یہ تیرہ کے تیرہ ایرر کو پڑھنے کے بعد کسی ایک پرسنیلیٹی کا جو ایسی پرسنیلیٹی جس میں یہ ایرر نہ ہو پرسنیلیٹی کیسی ہوگی تو پھر ہمیں بڑا اچھا موقع ملے ہم ایکسرسائز نہیں کرتے روزانہ چالیس منٹ کی ایکسرسائز کرنا ضرور یا دوسرے الفاظ میں ہم اپنا حیال نہیں رہتے ہم کوب کھا رہے ہیں تبا کے کھا رہے ہیں یہ سوچے بغیر کہ یہ مقصاندہ ہے یہ فائدہ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہمیں اپنا خیال ہی ہم ہم کو بتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنا خیال پکھیں تو یہ تو ایرر ہوگا نا جلدی مر جائیں گے بیماری پکڑ لے گی شکر ہو جائے گی آپ پتہ جیر کا مسئلہ ہوگی پتہ جیر درد ہوگی آپ چلنا کرنا مشکل ہوگی نماز وں سے بھی گئے اس میں کون دمہ دار ہے پبلی دمہ دار ہے نہیں ہم دمہ دار ہے تو یہ ایرر ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے اپنا خیال خود رکھیں یہ مجھے اچھی طریقہ سے یاد ہے کہ جب میری شادی کی ابتدا ہوئی تھی تو ہم دونوں میرے بیوی ایک ٹریپ میں آگئے اس یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ میرا خیال نہیں رکھتے اور میری یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ تم میرا خیال نہیں رکھتے تو یہ ٹریپ ہوگی ہے بہت بڑا یعنی اس کو ہمیشہ ہی احساس رکھتے بہت کہ میں نے اپنی میسس کے ساتھ بیٹھ کر یہ نشست لگائی کہ دیکھو تم اپنا خیال رکھتا گی میری خاطر تم اپنا خیال خود رکھتا گی میری میرے لئے اور میں اپنا خیال خود رکھ ہوں کیونکہ میں اپنا خیال خود بہترین طریقے سے رکھ رکھتا ہوں اس کے لئے جو پیرامیٹر ہیں وہ ریال لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم خیال رکھتا تو اب سارے پیرامیٹر رکھتا گئے تم کسی بھی جگہ پر جا کے بلو گی نہیں آپ نے رکھ نہیں میرا یا تم اگر میرا خیال رکھ رکھ گی میں تم سے ڈیمانڈ کروں گے میرا خیال رکھ گی تم اپنا خیال خود رکھ 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 گی میں کسی بھی طرح سے مطمئن نہیں ہوں گا اس بات پر کہ تم میرا خیال رکھ رکھ گی لہذا اس ٹریپ سے پاہر نہیں کر گی تم اپنا خیال خود رکھ رکھ اپنی سہت اپنی شوق اپنی خواہشات اس کا خیال خود رکھیں گے اور ایک دوسرے سے تذکرہ کریں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں بہت زبردست طریقے سے ہم اس ٹریپ سبار نکل اگر ہم اس ٹریپ میں رہتے تو شاید بڑائی جھگڑے کبھی بھی خطر نہیں یہ اپنا خیال خود رکھیں سہی آپ پیئیں آپ اچھے گزہ لیں آپ ایکس سائز کریں آپ اگر بیمار پڑھ گئیں تو آپ میڈیسن لیں ٹھیک یہ خیال ہوگیا پھر اس کے بعد اپنے آپ سے محفظ اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں دیں اپنا جو اس ٹریم ہے وہ ہمیشہ ہائی رکھیں صحیح اپنے آپ کو اہم سن دیں زندگی کے اندر آپ بیکار نہیں ہے آپ جو پزل ہے جو چھوٹے چھوٹے جو پزل کو جو پھورے لائف کی بناتے اس لائف کے پزل میں آپ ایک بہت امپورٹنٹ پیس ہے وہ امپورٹنٹ پیس جب تک نہیں لگے کہنا لائف کا پزل جو کمپلیٹ نہیں یہ اس انداز سے آپ کو سوچ ہے کہ میں اس زندگی میں جو تک نے یہاں مرتب کی ہے میں اس زندگی کی پزل کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پیس ایک امپورٹنٹ ٹول اس کے بغیر یہ زندگی صحیح مینیج نہیں اور اپنی اس اہمیت کو سمجھ دے میں اس پروپر لائف کے اندر اپنے آپ کو الائن کرنے کی جب آپ اپنے آپ کو اہمی نہیں سمجھیں گے تو نہ الائن کریں گے نہ اس کتابوں متعلق کریں گے نہ آپ ذمہ داری کا احساس کریں گے بلکہ آپ بس ٹھوس ہو کے خاموش سے سوٹے رہیں بیٹھے رہیں گے اگر کو پرابلم آیا تو دوسروں پر ڈال دیں گے اس ہی وزا سے ہوا میری وزا سے نہیں سارے لوگ ہم ایسے ہی کر پورے گھرانے ایسے ہی کر رہے وہ کبھی اپنے ذمہ داری نہیں لے رہے اپنا چارج نہیں لے رہے نمبر ایک نمبر دو اپنے اوپر جتنے بھی مسائل آ رہے تو خود اپنے آپ کو ڈاؤن کیے ہو ہیں تو ہم جب یہ کتاب انشاءاللہ ستم ہوگی تو ایک بہت اچھا محاصبہ بھی کر پائیں گے پلس یہ کہ ہم سب ڈاؤڈ کنیکٹ ہو کر ایک اچھی ڈیویلیم اچھا سلسلہ ہے اور کافی سائی چیزیں جو ہیں وہ سننے والوں کے لیے بہترین ہیں اور اگر وہ اپنی لائف میں یہ چینج لاتے ہیں اس طرح کی چیزیں کیونکہ میں بھی جب ان چیزوں کو ریل لائف میں کہیں نہ کہیں تو آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک اور وہاں پہ اگر آپ کو کوئی چیز کلک کرتی ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے یا آپ کو فیصلہ کرنے لگتے ہیں اور اس فیصلے میں آپ کو اچانک سے یاد آتا ہے یہ جو چیز ہے یہ جو چیز ہے یہ اس طرح ہو جائے اور اس طرح ہم نے سیکھا کی سیچویشن اللہ لگتے جو پینٹ کر رہا ہے کلر کا کام کرتا اس کی سیچویشن اللہ جو سماجی خطف کا کام کرتا اس کی سیچویشن اللہ لگتے سب کی سیچویشن اللہ لگتے لیکن جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ سب کے لیے سیم اس لئے لائیو کو سیچویشن کی بنیاد پر پرنسپل کی بنیاد پرنسپل جی اس نشست میں ہم در اصر پرنسپل ہی ڈسکس کل تک کل تک دیجئے انشاءاللہ کل پھر ہم ساڑھے دس بجے ساڑھے گیارہ بجے تک آج تو ہمارا انٹرنیٹ ختم ہو گیا تھا اس لئے آپ کی طبیل نشست ہو گئی لیکن انشاءاللہ کل ہم ساڑھے دس بجے شروع کر ساڑھے گیارہ بجے ستم کریں گے کل تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ